اس کے آغاز میں بمسی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیمہ میں موجود ہوتا ہے اتنے میں اس کے پاس عبدالرحمن آتا ہے عبدالرحمن کہتا ہے کہ سپاہی اپنے سپاہ سالار کے بغیر کھانا نہیں کھا رہے بمسی کہتا ہے بہدروں کو کھانے کا لطف اٹھانے دو عبدالرحمن کہتا ہے سپاہیوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے سپاہ سالار بمسی نہیں آتے تو ہم اپنے کھانے کا ایک چمچ بھی نہیں لیں گے چلو سپاہیوں کو بھوکا نہ سونے دو بمسی کہتا ہے تب تو ہم دعوت قبول کرنے کے پابند ہیں اس کے بعد بمسی کھڑا ہو کر عبدالرحمن کے ساتھ سپاہیوں کے پاس جاتا ہے دوسری طرف امرولو قبیلے میں بیبولا سرما سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا بمسی کے خیمہ کی کیا صورتحال ہے سرما کہتی ہے وہ خیمہ بھٹی کی طرح ہو چکا ہے جس کا آتش دان اب صرف خود سے اور بدنصیبی سے بیبولا کہتا ہے یہ دھویں کی چادر کائی قبیلے کو اس طرح لپیٹ کر ایسا فتنہ پھیلائے گی کہ بیٹے کو بھی اپنے باپ پر شک ہونا شروع ہو جائے گا کسی کو کسی پر اعتماد نہ ہوگا سرما کہتی ہے فکر نہ کرو بمسی کے خیمے میں ہر کوئی اس کے بچوں سمیت پہلے ہی اس کے قبیلے میں رہنے کے خلاف ہے وہ کونیا ہجرت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں ہم کل اکٹھے سوگود بازار جائیں گے بیبولاد کہتا ہے کل ہمیں اپنا بڑا اقدام کرنا ہے میں کل بمسی کو ایسی آگ میں پھینکوں گا کہ وہ آگ جلا کر نہ صرف کائی قبیلے کو بلکہ ارترل کو بھی راک کر دے گا میں ارترل اور اس کے قریب ترین آدمی کے درمیان مزید گہر اختلافات پیدا کر دوں گا اس کے بعد کائی قبیلے میں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں دمرل کہتا ہے کہ ہم تمہارے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے بمسی تم ہمارے لیے ہمیشہ عالی ہو چلو بسم اللہ کہو ایک نوالہ لو اور شروع کر دو بمسی کہتا ہے بھائی مجھے بھوک نہیں ہے میں صرف تمہارے ساتھ بیٹھنے آیا ہوں گنگت کہتا ہے اگر تم نہیں کھاؤگے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا سپا سالار عبدالرحمان کہتا ہے کیا تمہارے دل میں اپنے سپاہیوں کو بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے بمسی اس کے بعد بمسی جلتی سے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے کھانے کے دوران عبدالرحمان کہتا ہے کہ میں سردار کے حکم سے سپا سالار بنا ہوں لیکن ہمارے دلوں میں ہمارے ہمیشہ سچے سپا سالار تم ہی ہوگے بمسی بمسی کہتا ہے عبدالرحمان بھائی تم نے ٹھیک کام کیا ہے تمہارا جو بھی فرض ہے تم وہ ادا کروگے عبدالرحمان اب مجھے بتاؤ کہ ارثرال بھائی کیسے ہیں عبدالرحمان کہتا ہے کہ آج کی لڑائی میں وہ زخمی ہو گئے تھے بمسی چوک کے کہتا ہے کیا وہ اب ٹھیک ہیں کیا انہوں نے زخم کا علاج کروایا دمرل بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں سپا سالار پریشان مت ہو اس کے بعد سلجان خاتون کو خیمہ میں دکھایا جاتا ہے سلجان خاتون کندگدو کے مکتوب کو دیکھ کر چومتی ہے اتنے میں امہ حائمہ بھی اندر آتی ہیں اور سلجان کو کہتی ہے کہ میرے پاس بیٹھو حائمہ کہتی ہے تم لمبے عرصے سے ہمارے ساتھ ہمارے راستے پر مسائب کا شکار اور ساتھی رہی ہم تمہیں اس طرح بدلہ نہیں دے سکتے جس کی تم حق دار ہو سلجان کہتی ہے استغفراللہ امہ جان یہ تو میرا فرض تھا امہ حائمہ کہتی ہے سلجان تم نے اپنا ایک بیٹا کھو دیا مگر ابھی تمہارا ایک بیٹا باقی ہے تو کو معافی مل گئی ہے تو خود کو اس کی جھگہ پر پابند مت کرو تم میرے تنہا ہونے کی فکر نہ کرو تم جب بھی چاہو جا سکتی ہو سلجان سلجان کہتی ہے کہ کندوگدو اپنے قبیلے کو دوبارہ قائم کرنے کے بعد مجھے لینے آئیں گے لیکن میں سلیمان کا بدلہ لینے سے پہلے یہاں سے نہیں جانا چاہتی اس کے بعد ارترل کو اپنے خیمہ میں بیٹوں کے ساتھ سویا دکھایا جاتا ہے ارترل خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں ہیں اور اوندھیں مو لیٹے ہیں اس کے بعد ارترل کو ایک دم سے ہوش آتا ہے اور وہ پانی سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں ارترل آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور انہیں اس کے پیچھے ایک کلہ نظر آتا ہے ارترل اٹھ کر دیکھتے ہیں تو سامنے ایک بہت بڑا کلہ ہوتا ہے اس کے بعد ارترل صاحب اس کھنڈر نمہ کلہ کے اندر جاتے ہیں وہ کلے کی رہداری سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں اس کے بعد ارترل اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں انہیں سفید داڑی والوں کی طرف سے کچھ ہدایات لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور سامنے ایک سفید داڑی والے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ بزرگ ارترل کو کہتے ہیں کہ ایک ریاست صرف اس صورت میں اُبر سکتی ہے جو مقدس قرآن کی روشنی اور تیز دھار والی تلوار جو اسے محفوظ رکھے کہ سائے میں روشن ہو ارترل کہتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے وہ بزرگ کہتے ہیں یہ کلہ سلطان علاؤدین کی فتح جس کا نام اعلانیا کلہ ہے یہ سلجوب کے سب سے سنہری دور کی علامت ہے یہ یہاں ایک مشکل دھلوان کے اختتام پر چوٹی بنی ہے قرآن پاک بہت شاندار اور ایک تیز دھار تلوار ہماری دوبارہ بحالی کے چنار کے درخت کی جنے ہیں اور آپ اور آپ کی اولاد اس کا تنہ ہوں گے انشاءاللہ ارترل کہتے ہیں یہ ایک نئی ریاست کے انتہائی سنہرے دور کی علامت ہے کہ میں اس کلے میں کھڑا ہوں اور ایک نئی ریاست کی بشارت سن رہا ہوں یہ میرے لئے کتنی بڑی نعمت ہے اس کے بعد وہ کلے کی تیسری بلندی پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بزرگ کہتے ہیں فضل ان لوگوں کے لئے ہے جو جانتے ہیں کہ اللہ کی دعوت کی راہ میں ذمہ داری کیسے نبھائیں ارترل کہتے ہیں ہم نے اپنے ہوا پر چلنے والے گھوڑے افق کی روپ پر کر دیئے ہیں ہم نئے دور کو ہماری شاخوں سے آنے والی آسمانی بیجلی سی روشن کرنے کے منتظر ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں ابھی بھی پانی بپرا ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دریا کی طرح تیزی سے آگے بڑھیں اور بند کو توڑ دیں افق کو پار کرنے کے لئے تمہارے پاس ایک تیز مکار گھوڑا ہے ظالموں کو اپنے گھٹوں پر لانے کے لئے تمہارے پاس کالی لو کی تلوار ہے اس کے بعد وہ بزرگ ارترل کو ایک قرآن پاک کوفہ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں غداروں کی چالوں کو ناکام بنانے کے لئے تمہارے پاس اکل ہے اور تم میں وہ مبارک خون ہے اب زبان سے بسم اللہ کہہ کر ایک نئی بحالی کا وقت ہے ارترل صاحب قرآن پاک کو اپنے سینہ سے لگاتے ہیں اور اس طرح سے ارترل خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہ تو خیمہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد ارترل صاحب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میری نسلوں کو نیک بنا اے میرے رب ہمارے آتش دان اور گھر کو پورے عالم اسلام کے لئے امید بنا ہمارے قدیم خیمے مظلوموں کے لئے پناہ گاہ بن جائیں ہمارے لگائے ہوئے چنار کے شاندار درخت کو ہمیشہ کے لئے جہاں ارترل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھونوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے جنگل سے گزرتے دکھائے جاتے ہیں دوسری طرف آلنچہ کو مرگن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مار کر بری طرح سخمی کر دیا ہے یہ تمہاری زبان کھلوانے کے لئے کافی ہوگا آلنچہ کہتا ہے مجھے اپنے ہی کوڑے پر بہت فخر ہے یہ مجھ جیسے آدمی کو مار کر بھی کافی مضبوط ثابت ہوا ہے جہاں تک میری زبان کا تعلق ہے کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا ماں سوائے میرے خان کے کہ اس کی گیرہ کو کھول سکے مرگن کہتا ہے ارترل صاحب تمہیں وہی طریقہ اپنا کر جو تم اپنے دشمنوں پر استعمال کرتے ہو تمہیں جھکائیں گے جس طرح تم اپنے قیدیوں کا نظریہ تبدیل کرتے ہو ارترل صاحب بھی تمہارا نظریہ تبدیل کریں گے مگر زیادہ برے طریقے سے وہ زمین کی گندگی الباستی تمہاری مدد سے ہمارے پاس آئے گا آلنچہ کہتا ہے کہ الباستی ارترل سے ایسے لپٹا ہوا ہے جیسے ایک ازدہہ وہ پہلے اسے دبا کر اس کی ہڈیاں توڑے گا پھر وہ اس کا دم گھوٹے گا یہاں تک اب ارترل مزید الباستی سے بچ نہیں پائے گا دوسری طرف حفظہ خاتون کو سرما خاتون کے ساتھ مالگاڑی پر بیٹھے جنگل سے گزرتے دکھایا جاتا ہے سرما کی طرف سے بیٹھے ہوئے ڈاکو مالگاڑی کو گزرتے دیکھتے ہیں سرما بھی ان کو دیکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ ڈاکو سیدھا بیبولاد کے پاس جاتا ہے بیبولاد کہتا ہے بس بچوں کو لو اور اس کی ماں کو مت مارنا ہمیں کائی قبیلے میں اس کی ضرورت ہے اور سرما کو نقصان نہ پہنچانا وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد بیبولاد کے ڈاکو سرما خاتون کی مالگاڑی کے سامنے آگ کھڑے ہوتے ہیں سرما ڈاکو سے کہتی ہے کہ تم کون ہو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ان میں بیبولاد بھی نکاب کر کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں صرف یہ لڑکا چاہیے حفظہ کہتی ہے کہ تم میرے چھوٹے سے کیا چاہتے ہو میں مر سکتی ہوں لیکن تمہیں اپنا بچہ نہیں دوں گی سرما بھی ڈڑا مائی انداز میں تلوار نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مر جائیں گی لیکن ہم اسے تمہارے حوالے ہر کز نہیں کریں گی بیبولاد سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتا ہے بیبولاد کے سپاہی حفظہ خاتون کے محافظوں کو قتل کر دیتے ہیں حفظہ خاتون خود کو تنہا پا کر کہتی ہے اگر تم سونے کے پیچھے ہو تو ہم جتنا تمہیں چاہتے ہو دے دیں گے بس ہمیں یہاں سے جانے دو بیبولاد کہتا ہے یہ لڑکا اس سونے سے کئی زیادہ قیمتی ہے بیبولاد اس کے بعد جب وہ اس کے بیٹے کو لے جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کہتی چلو واپس جا کر تمہارے آدمی کو خبر دیں وہ خود ان سے نپٹے گا دوسری طرف ارثرل کے سپاہی سونہ لاد رہے ہوتے ہیں ارانوس بھی جھاڑیوں سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ارانوس کہتا کر بتاتا ہے کہ انہوں نے آئی برس کو اغوا کر لیا ڈاکو انہیں ہم پر حملہ کر دیا یہ ضرور الباستی نے کیا ہوگا اس کے بعد سلجان خاتون باہر جا کر کہتی ہے کہ سپاہیو الباستی نے حفظہ خاتون اور اس کے بچے پر حملہ کر دیا ہے گھوڑوں پر چلو آئی برس بھی ہمارا بچہ ہے یہ معاملہ دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد وہ دونوں خواتین کھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ ہو جاتی ہیں زانگوچ یہ تمام منظر دیکھتا رہتا ہے اتنے میں سپاہی آغوز زانگوچ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو زانگوچ کہتا ہے کیا ارترل صاحب آگئے ہیں کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ملک شاہ کہتا ہے ارترل صاحب نے آج کچھ اہم معاملات دیکھنے ہے تم ہمارے ساتھ چلو زانگوچ اس کے بعد یہ دونوں سپاہی زانگوچ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرف سپاہی سونا لادنے کے لیے مصروف ہوتے ہیں اتنے میں ارانوس اور اس کے سپاہی دھابا بول دیتے ہیں ارانوس ارترل کے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اپنی تلواریں پھینک دو نہیں تو تم سب مروگے سپاہی اپنی تلواریں زمین میں گار دیتے ہیں ارانوس اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ مالکاڑی سے کپڑا ہٹاؤ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا سپاہی جیسے ہی مالکاڑی سے کپڑا ہٹانے والے ہوتے ہیں اتنے میں اس کپڑے کے نیچے سے ارترل اور سپاہی برامت ہوتے ہیں اور وہ شیر کی طرح دھارتے ہیں ارانوس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں ارترل کہتا ہے تم نے موت کے علاوہ کچھ نہیں پایا ارانوس سپاہیوں کو کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ ہم ایک جال میں پھنس گئے ہیں ارترل کہتا ہے اپنے چہرے چھپانے کی کوشش نہ کرو تم میرے پھندے میں پھنس چکے ہو میں تمہیں دھوکے کے اس گڑے میں دفن کرتوں گا جو تم نے خود کھود ارانوس فوراں سے نکاب اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کھیل کافی پریشان کن ہو گیا ہے ارترل یہ جگہ اب ہم میں سے ایک کے لیے قبر بنے گی اس کے بعد ارانوس سپائیوں کو حملے کا حکم دے دیتا ہے ارترل بھی تلوار نکال کر میدان جنگ میں کود پڑتا ہے دونوں طرف صبر دست لائی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح یہاں اس قسط کا اقتطام ہوا جلی سے اس کا بٹن دباہ کا کان سے لگا مقابل کے بات سن کر مبائل ہاتھ میں کپکا کر رہ گیا خالہ جو ان دونوں کی طرف متوجہ تھی آیت کے خالہ دے کر جلی سے مبائل مانگا ملازمہ بھی گھبرا گا مبائل اسے لے خالہ کو دے چکی تھی آرد کا لڑ رہا تھا لڑکھ آج باہر کی جانب بڑھنے لگی آہد کی آنکھ باہر آئی براہ کو یوں دیکھ کر جو زخمی حالات مشینوں کے بیج میں سبی سود تھا آدھے گھنٹے پہلے ہی تو مام ڈیٹ کے آنے کا سن کر انہیں خود لینے اے پور جا رہا تھا وہ لوگ بھی جلی پاکستان آ رہے تھے اپنی کلوتی بہو سے ملنے کیسے پتہ تھا یہ ہو جائے گا خالہ براہ کے ماں باپ سے ملی رہی تھی جو بیٹے کا سن کر آئی ایرپورٹ سے ٹیکسی سے سیدھا آئی ہی آکے تھے وہ شیطانہ براہ کے قریب خالر سبہ بیگم سب بھی دعائیں مانگ رہے تھے جبکہ آئیت آنکھیں بند کیا تو کسی پڑھ رہی براہ کو دم کرے جا رہی تھی بہت ہو گیا برداشت نہیں کرے گی اسے جن نے خود کو اور اپنے کو محفوظ کرنے بس براہ خطرے سے باہی نکل آئی ڈاکٹر باہی رسولان صاحب تیری سے ان کے پاس گیا یوں ہی بیٹھی رہی دل خوف سے کام رہا تھا جانے ڈاکٹر کیا خبر دے ڈاکٹر نے نکل سب کو دیکھا پھر رسولان صاحب کو دیکھ ہلکا مسکرائے فکر کی کوئی بات نہیں ماشیل آپ خطرے سے باہی اپنے بیٹھے سے مل سکتے سب بیگم نے قریب آ پوچھا شکریہ مجھے نہیں کریں یہ سب دعا کا نتیجہ ہے بہت کام چانس ہوتا ہے فیلحال ابھی نہیں مل سکتے روم میں شفٹ کر دیں پھر مل جائے گئے سب بیگم نے آیت کو دیکھا جس نے رو رو کر اپنے حال برا کر لیا تھا مگر وہ یوں بھی نہیں بہت پیاری لگی پریشان مت ہو ٹھیک ہے اب سب بیگم نے اس سے گلے لگا کر پھر سلائی گلے لگایا آیت کو اپنی ماں یاد آنے لگی اب راکہ کے بند کیے لیٹے تھا آیت اندر آتی دم کیا پانی کمرے کے باہر کو نے پچھ رکھ لگی اس نے بہت سوچا پھر اسے نتیجہ پر پہنچی وہ جتنا اسے ڈڑے گی وہ اسے ڈرانے کوش کرے گا اسے اللہ پر یقین تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا چھوڑیوں کی چھن چھن سے براغ جتنا دن وہ ہسپتال میں راہ تو اس کے ساتھ رہی کسی کو کہنے پر بھی وہ گھر نہیں جا رہی تھی آیت پانی کا چھرکاؤ کر اسے دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھا اس نے آگے بھر کر ہاتھ میں پھورا پانی لے کر پر سر پر ڈالا سی کے ساتھ تھی چھاپنگ پر گئی تھے ساتھ چیزیں لینے کے لیے اچھا اچھا کیا 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 لی ہے دکھاؤ آئے سوفے پر بیٹھ کر سب نکل لے لگی چار پانچ سوٹ چار پانچ سوٹ پرے دوبٹے والے ابراہ کے لیے بھی خریدے تاریخی تھی ماشاء اللہ صاحب کچھ بہت خوبصورت ہے جاؤ ابراہ کو دکھاؤ تو کب سے انتظار میں ہے موسیقی آیت کی آنکھ پجر میں کھلی ایک نراض ابراہ کو دیکھا جو گہری نہیں سو رہا تھا اور کے پہلے اسی بند کے ابھی واشنگ گئی غسل کر کے وضو کیا دوبارہ روم میں آئی جب روم کی کھرکی میں کالا سا لائے نظر آیا آج دیکھتی رہی جب کس سے غائب ہو گیا یاری سانس نے پھیک نظر ابراہ کو دیکھا نماز کے بعد قرآن مجید پڑھ کر واپس اترام سے اونچے جگہ پر اکتی دوبٹہ کھونے لگی جو نماز کے سٹائل سے لیٹ پٹا ہوتا آگے بھرتے ابراہ کو اٹھانے لگی چھو شام کے وقت آیت خالا اور اپنے ساز کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی موسم بہت دابر علود ہو رہا تھا سلان صاحب گھر پر نہیں تھے جبکہ ابراہ پنے روم کے کھرکی سے انہیں دیکھ کر مسکرات لان میں آنے لگا جگہ دم بارش ہونے لگی خالا اور سبابے کا مندہ جانے لگی ان کی پیچھے وہ بھی اٹھی یہ دھوہ کس چیز کا ہے بھلا ہے ابراہ جو بیٹ پر لیپ ٹاپ اور فائل نے سامنے رکھے آفیس کا کوئی کام کر رہا تھا دھوہ انہیں کی وجہ سے ساپ کام چھوڑتا خود سے کہتا روم سے نکلا پورے گھر میں حضرت دھوہ ہی دھوہا ہو رہا تھا ابراہ نے ریلنگ سے نیچے اس لانچ میں دیکھا جہاں آئیت کے ہاتھ میں تو توائے پر کوئلے رکھے ہوئے تھے یہ کونسا جادو کرنے میں لگی ہوئی ہے ابراہ بربراہ تھا نہیں چاہے ابراہ اچھا ہوا گئے ادھر آؤ تم خالا نے اسے پاس بلائے لانچ میں ہی تھی اس نے اپنے اب انہیں اپنے ماں کو دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے دیا اوہ لگتا ہے ساری لیڈیز غصے میں ہیں چل بیٹا چپ چاپ بیٹھ جا ابراہ اچھا صوفے پر بیٹھ گیا چپ رہو لبان دھونی دے رہی ہیں سبا بیگم نے بتانے پر ابراہ شرافز نے بیٹھا آئیت مغرب کے نماز کے بعد سارے گھر میں دھونی دے رہی تھی آئیت اپنی روح میں دھونی دینے آئیت جب کمرے کے کرکی پر خون بہتر دیکھا اس کے رونکٹے کھڑے ہو گئے کتنے دنوں سے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور اب یوں وہ دروازے کی چوکٹ پر کھڑی سوچ رہی تھی جب سائی ٹیپر پر رہا کے موبائل پر میسیج آیا آئیت چونکی ایک نظر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا سار جھٹا کر باہت زمین پر توارکا پھر اندر آ کر موبائل جا کیا جہاں وہ اردہ کا میسیج آیا تھا حال حال پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ جو خالہ پلارٹ تھا اب وہاں فلیٹس کی تعمیر ہو رہی ہے اس کی قضر نے بتایا قرآن خانی اور ملاد بھی ہوا وہاں جو بڑا سا درہ دیوار کے ساتھ تھا اس نے بھی کٹوا دیا ہے آئیت پر کر ساکت ہو گئی اتنا کچھ ہو گیا میں گھر بھی جو دیکھا وہ دوازہ نوک ہوایا ساری پلوچھیں جھٹا کا موبائل پر اجازہ دیتی بیٹھ پر بیٹھی آئیت صاحبہ یہ باہر رکھا تھا کیا میں یہ لے جاؤں آئیت نے اسے دیکھا جو طویہ کو لے کھڑی اس جواب کو انتظار کر رہی تھی وہ نفی میں ساری لاتی کھڑی ہویا آگے بھر کر اس کے ہاتھ ہے تو وہاں لے کر کمرے میں دھنے لگیں ملازمہ کندھے اچھکاتے چلے گئے اسی طرح دو مہینے گزر گئے ان دو مہینوں میں وہ گھر میں قرآن خوانی ملا سب گاہ با گاہ کرواتی رہتی تھی وہ اپنے لئے انہیں گھر والوں کے لئے ڈرتی تھی کہ وہ انہیں نقصان پہنچا دیا ہے بیٹا کیا کر رہی ہو چھوڑو اسے کوئی اور کر لے گا میں نے مانا کیا کیا تھا نا تمہیں اس حالت میں تو کوئی کام نہیں کرو گی تم بھائی چیز اٹھا رہی ہو چلو کمرے میں کچن میں کھڑی ہاتھ رہے کے دبے اٹھانے لگی تھی جب پچانک سبا بیگم نے آ کر ہاتھ پکر کسے پیار سے ڈانٹا خالہ اندر آئے مو پر ہاتھ رکھتی اپنے منڈانے والی مسرار کو چھپانے لگی موسیقی 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 کتنے دور ہے یار یہ مسئیبت کارڈیچ آلفات آلفات جیسے جیسے یک دم درخت اتنے سے ٹیک لگا کر روکتی چیخنے والے انداز میں بولی آلفات کے آواز پر سب نے روک کر پلٹکا سے دکھنے لگے تم پچاس قدم کتنتی کرو اور پھر جادو دیکھو اشوہ شت نے تھاما کر تھامر کو آنکھ مارتے ہوئے جلی بھونی کھڑی آلفات سے کہا کہ آج ہمارا مطلب ہے پچاس قدم مجھے ہو چلنا پڑے گا اوف میں ایک دھم بھی نہیں چاہ سکتی سمجھے تم یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے جب معلوم تھام یہاں آ رہے ہیں تو اپنے وہ پھر ٹیچر جیپ کا پھر ٹیچر ٹائر چیک کیوں نہیں کیا آلفات پھار کھانے والی نظر انداز میں بول کر دھم سے نیچے بیٹھ گئی ٹھیک ہے مرضی ہے تمہاری میں نے زند نہیں کیا تھی میرے پھر ٹیچر جیپ میں بیٹھ کر گھومنے کے لیے ان خوفت جنگلوں کا لطف لینے آؤ اگر واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو چلو گائز شوشت کندے ہوچکا کا کہتا آگے بڑھ گیا آلفا اسے سے اس کی پشت دیکھتی رہ گی فائن میں واپس جا رہی ہوں مجھے آنا ہی نہیں چاہے تھا آلفا اسے سے بڑھ پر آتی واپس جانے لگی جب کوئی اس کے پیچھے آنے لگا شوشت بھائی ہم آ رہی ہیں مکیسا چاروں کو جاتے دیکھتی کہہ کر آلفا کی پیچھے گئی جو اس کے آواز پر ہی روک گئی تھی مکیسا میں سچ میں اب اس کو خوفناک سے کوٹیج نہیں جا رہی ہمیں گھنٹے سے چل رہی ہیں یہاں تک پہنچ رہی ہیں کتنے آسانی سے اس نے مجھے اکیرہ چھوڑ دیا کہ میں واپس چلی جاؤں آلفا نے راز کی سروندھی آواز میں اسے بتایا مکیسا نے مسکرار دباک اپنے بھائی کو دیکھا جو ہمیں شرائط لیے سے دیکھ رہا تھا بھائی جھر آئیں اتنے خوفتور جگہ کو خوف نہ کہہ کر خوفتورتی کی طوری تو مات کریں مکیسا نے مسکرار دی نظروں سے دیکھا دونوں کو جواب دیا اب اس اپنی بیعث میں ہی لگے ہوئے تھے جب کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی امسا نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا آپ پلیس چوب بھی ہو جاؤ دونوں سے پہلے اندھیرہ بڑھنے لگے ہمیں چلنا چاہئے امسا نے گھب رہا کہ ایک دم تیز آواز میں کہا ٹھیک ہے تم پہلے اپنی بیعث سے پوچھ لو اس نے اگر تمہارے ساتھ جانا ہے تو اشوی شد بکار سے بحث میں وقت برباد مت کرو تو مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے چلو اب یہ بس اب امسا جلفہ کی جواب بہنتیت کے نظر درہ کر ہاتھ اٹھا کر بلے صرف تمہاری وجہ سے مان رہی ہوں ورنہ اس کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے آلفہ اشوی شد کو ہوتی حسان کرنے والے انداز میں بہنتی چلنے لگی تاہمر نے مسکرا کا اشوی شد کے کندے پر ہاتھ مارا چل چھوڑ چلیں واقعی یہاں روشنی میں جتنا خوبصورت ہے اتنا دیرہ بڑھنے سے خوف دلائے گا تو ڈر رہا ہے شوشت نے آئی بروچ کائے نہیں پر لڑکیاں ہیں نا ہمارے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں تو امبر نے اس پرٹا کر بات بدلی شوشت نے مسکرا کر اس سر جھٹکتا آگے پڑھ گیا ابھی چند قدم بھی چلے ہونے جب مکیسہ نے گردن گھوما آ کر پیٹھے دیکھا اچانک جیسے کوئی تیز ہوا سے اس کے بال کو کیچر میں تھے تھے کھل گئے مکیسہ نے جلدی سے نیچے دیکھا کیچر دو ٹکروں میں زمین پر پڑھا تھا مکیسہ روک کیوں گئی چلو امسہ نے اس آواز پر اس نے گبھا ہاتھ پر پلٹ کر اسے دیکھا وہ اس سے کبل وہ کچھ کہتی ٹھٹک کر چھپ گئے ہو گئی بات بر ہاتھ بر ہاک اپنے بالوں کو چھوا جو کیچر میں سلیکے سے بنے ہوئے تھے کیا ہو گیا یا چلو اندھیا انہیں لگا ہے امسہ نے چھمبے سے اسے دیکھ کر کہا مکیسہ اپنا وہم سمجھتی تیز سے آگے بھر گئی سکرات اور علیہ تو دونوں کہاں سے آ رہے ہیں علیہ سہ نے دونوں کا راستہ روکہ مشکل کنداز نے پوچھا ہم یہاں انجوائے کرنے آئے تھے ظاہر ہے وہی کر رہے ہیں علیہ نے مسکرات کو اس بازو کو تھام کر سامنے کھڑی اپنی بہن کو جواب گیا بتانا چاہو گی کہاں گئے تھے انجوائے کرنے اتنے سوال کیوں کری ہو یہ غرط نہیں ہے کہ منگنی شدہ کپل اسے اسی طرح سوال کرنا فضول ہے کیوں سکرات صحیح کہنا علیہ نے اس کے کندے پر حسر رہا کر مائنی کھیس لہجے میں دکھا ٹیکس جانے سکرات آنکھیں بند کر کے کہتا دونے کے شرارتیں بہت بڑھ گئیں علیہ صاحب میں نے خود ان دونوں کو دیکھا تھا وہ بچاری لڑکی گھب رہا گئی تھی آرماس کی پشت پر آ کر روکتی دونوں کو دیکھ کر دھیمی آواز میں علیہ صاحب کو بتانے لگی مجھ لگتا ہے جو فنون سے شکایت لگانے پڑے گی سب اسی کنٹرول میں رہتے ہیں ہمارنہ کارٹیج ہے تو ہمارنے مکیسہ کا آتھام کر گیا ہماری ڈگر ہو تھے پھر کارٹیج ہے زور فنون شکر ہے تم میرے کہنے پر آگئے علیہ صاحب نے شکر کی سانس لیتے دنیرے میں کھلکی کے پاس کھڑے زور فنون سے کہا آنا تو تھا ہی سارے شیطان جو یہاں جمع ہے زور فنون نے تھام اور پر نظر مرکوز کیے ہی اپنے بھاری پر دھیمی آواز میں جواب دیا علیہ صاحب موسکاک اپنے بھاری کے موسکاک علیہ صاحب کیا کہ کمرے سبائی نیکلیٹر پیچھے سے لوک ہونے کی آواز پر روک کر پلی ہوں کبھی موسکاک 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 کیا موسکاک موسکاک بھاری رہے ہوں گے ہسکا اس کا مزاکر الفا مسکرہ کا ساتھ جھٹکتی اپنے کمرے میں چرپ بڑھ گئی جی نہیں میں دیکھ کر چلتا ہوں ہاں تب ہی گر گیا آ گیا گر کر آ گیا ہے چل بیٹھ اور تکی طرح نہ رو آ جا شوشت مسکرہ دباتا اس کے گوری کو نظر دراز کرتا اس کے لئے کمرے کے جانب چل دیا دونت کی ایریا سے جاتے ہی جلتی ساری لائٹیں بند ہو گئیں تیز ہوتی آوازوں سے یک دم اکیسہ کی آواز آنکھ کھلی گرن گھما کا دیوار گیر گری پر وقت دیکھا جہاں رات کی تین بجے کا وقت ہو رہا تھا اکیسہ وہ چھنبے سے بیٹھے اٹھتی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی وہ بے ساکتا بارش کو دیکھتے اس کے مو سے پھسلا امسہ اٹھو چلدی دیکھو کہ تو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے مکیسہ پلٹ کر چیکتی ہوئی بولی ہمسہ اس کی ہوا سن کر کس مساتھی دوسری طرف کر لے کر چکی تھی مکیسہ ہمسہ کے امرن میں دو سار کا پڑھتا لیکن دونوں کزنز ہونے کے ساتھ اچھی دوستے بھی تھی اوف ہمسہ اٹھو نہ چلو نہ باہر چلتے ہیں اچھا وقت تو کیا ہو رہا ہے کہتی جلدی صبح بھی ہو گئی میں تو ابھی سوئی بھی نہیں تھی ہمسہ آنکھیں مساتھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچن لگی ملے کبکہ صبح ہو گئی ہے وہ اتنی ہوتی تھی تیز بارش ہو رہی ہے چلو نہ تھو رہ گھوم کر آتے ہیں نیچے مکیسہ نے ماتے پر ہاتھ مار کر اسے دیکھا جواب جس نے سنتے ہی تیوری چڑھائے کر اسے دیکھا مجھے سخت بلکل بھی نہیں کہیں جانا اور نہ آئے تم کارٹری سے قدم باہر نکالو گی سمجھی کوئی بھیڑیا یا کوئی چوریل مل گئی نہ تو پتہ چل جائے گا ہمسہ کہتے جھٹ دوبارہ سے لیٹ گئی جب کہ مکیسہ مو بنا کر رہ گئی میں صرف دیکھنے کی بات کر رہی تھی خیر سو جاؤ پھر میں پانی پی کر آتی ہوں مکیسہ نے ہمیں بھر کچھ سوچنے کے بعد آنکھوں میں چمک لیے بہانہ کرتی ہے کہ اپنے لانگ کوٹر مفرل لیتی جالی سے نکل گئی دیدی سے چلتی وہ لکری کا دوازہ کھول کر باہر نکلی اگرم سردی سے پورے وجود میں کپ کے تاریخاتوں کو کوٹ کر یک سے ڈالتی ہے اس کا آکر وہ باہر نکلی ہاتھ جانے بر دہر آتا ہے ایک لمبے کے لیے اسے ڈر لگا پھر زہن سے سارے خوف جھٹکتی پھر چلنے لگی چونکہ بارش ہو رہی تھی تب ہی کنارے کنارے چلتی آگے بڑھنے لگی آگ حمال کے خوشبیہ لمبی سانس لیتا وہ روح گاڈش کی جانب کرتا بڑھنے لگا جاتا انسانوں کی موجودگی کے ساتھ اسی ستنک مخلوق کے بھنجودگی کے بس کرتی تیزی سے خود کونوں کا آج ہاتھ ان کا شکار ہو پر جو بھی ہے لا جواب ہے خود سے ضب کرتا وہ تیزی سے پلٹ کا پھر غائب ہو گیا کہ وہ خود کے بنائے گئے ان کے اصول تھے پر کیسا چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئی اگر وہ گھبرا کر پلٹی اسے قبل اس کی چیخ خاموشی قضا کو چیٹی کسی نے لمحوں میں اس کے تامر تمہارا پیر کیسا ہے آپ چلتے نے پچائے کا پکھوٹ لے کر سے پوچھا آپ ٹھیک ہوں تو یہ تمہاری بہن کہاں ہے اٹھی نہیں کیا تامر اید کتنے سے دورالچ پوچھنے لگا تامر شوید کا دوست تھا جبکہ امسا الفا اور آمد چاچہزاد کزن سے تمہارا بچپن کا دوست تھا دونوں ایک دسرے کے گھر بھی آنا جانا بہت ہی ہو جاتی کہ وہ چھٹیاں خوزانے شہر سے دور آئے تھے سو رہی ہوگی کیوں تمہیں کوئی کام ہے کچھ نہیں میں یوں ہی پوچھ رہا تھا ہم تو ناشتہ کر لو جب تک میں سب کو بلاتا ہوں جھیل پر چلتے ہیں سنا ہے وہ جگہ جادوی ہے مستقر بتایا چلا گیا جبکہ تامر ہس کا ناشتہ کرنے لگا اشر جیسے ہی کمرے میں آیا سے دونوں کھری باتوں میں ہشکول دے کر مسکران دیا گوڈ مارننگ بیٹی فول گازہ شوید کی آواز پر وہ دونوں ہلکی آواز میں بحث میں لگی ہوئی تھی روک گئی گوڈ مارننگ شکر ہے تم آئے آئے تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم اس کے دماغ کے بیچ پیٹ کا سرے سکتے ہوا امسہ نے چڑھتے ہوئے جمع کر کہا وہ اس کا آتے ہو اس کی بات پر اپنی بہن کا نزدیک آ گیا مکیسہ کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہشوش بھائی اس نے کل خواب میں مجھے باہر جاتے ہوئے دیکھا مکیسہ سے پر ٹاکتیں جسے بات کو چھپانے کے گزر سے بدرنے لگی جبکہ امسہ نے اس کی بات سنتے ہی پیر فش پر دو سے پٹ کر گر کمرے سے ہی چلے گی لوہ اب اس سے کیا ہوا اور تم مکیسہ تو فری میں بھی را کے پہر کے لیں مت نکلائیں ہاں یہ جگہ جتنی بھی خوبصہ تو یہ خطرناک ہے کہا جاتا ہے کہ ان جنگلوں میں ہر چیز کا بیسہ دے رہا ہے اور تم اور یہاں جین میں راز کو بہت شور ہوتا ہے جیسے بہت سارے لوگ جمع ہو اشوشش مزاق میں پر اسران دعا سے بولتا اسے ڈرانے لگا جب ان کا آنکھ کھولے اسے سن رہی تھی پر کون جانے مزاق میں کئی باتیں حقیقت برکر سامنے آنے والی تھی اشوشش بھائی جب بس مجھے بہت درائیں مکیسہ ناک چراؤ کر رہا کہتی کمرے سے جانے لگی جب اشوش جی بوادہ نکالتا کمرے کی لائٹیں بند کرتا پہلے بھاکا پر کسا چیختی ہوئی اسے پیچھے ہی بات نہیں ویلیم زمین پر لڑکی کسا جیسوں کا پھینکتا ہوتا پر کیا بات ہے لیاں ہم رات سے دیکھ رہا ہوں کچھ لیے بے چین ہاں واقعی بے بچین ہوں مجھے اس خوشبو نے پاگل کر دیا ہے اور وہ دو الگ جہاں کی ہیں ایلیام اپنے بڑے بھائی کبوتتے رفتار سے غائب ہو گئے جبکہ ویلیم کی نظریں دور تک اسے دیکھتی سوکھ ہوتی چلی گئی زوفنون نے پلٹ کر اپنے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپایا سکرات گھبرا گا ایک قدم پیچھے ہٹا سوری میں تو بس مزا کر رہا تھا سمجھ دار ہو سکرات کے اس طرح بولنے سے زوفنون ہلکی سے مسکرات اس کے کمرے سے نکل گیا اوف بچ گیا ورنہ اچھی درکت پنتی سکرات جھجری لے کر یہ ایک نظر باہر دے کر مسکرانے لگا پھر کمرے سے نکل گیا تو کب سے کیا دیکھ رہی ہو یہاں علیہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہیرہ سے پوچھن لگی کچھ تو تھا میں محسوس کر سکتا تھا شیٹ مجھے کل ہی آنا چاہے تھا آہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جیسا قرآت اس گیت دیکھتا خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا جب قدموں کی آواز پر دونوں نے جلدی سے پیچھے دیکھا اوہ یہ کون ہے الفا نے ہیرہ سے ہلکی آواز میں پوچھا اسے چھوڑو لڑکا کتنا ہنسم ہے ہمسا نے آہ بھرتے ہوئے شراع سے کہا جبکہ مکیسا خموشی سرکات کو دیکھنے لگی نہیں وہ یہ نہیں تھا وہ تو اسے بھی لمبہ تھا مکیسا سوچتی سر جھٹکتی ہمسا کا ہاتھ پکتا ہم کچھنے لگی ہیرہ تو ہم نے سر تھا پیٹر کالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا ہیلو سکرات نے سپاٹ انداز میں جواب دیکھ کر اس کا ہاتھ آما خوشی ہوئی مل کر میں سکرات ہوں اور یہ میری منگیتہ سکرات نے کہتے ساتھ ایک نظر تحمل کو دیکھ کر نظر ہو قضاویہ بدلہ ہائے کاش یہ اس کی بہن ہوتی یار ہمسا کو اب حقیقتاً صدمہ ہوا الفا نے گھور کر نظر گھومائی ہمارا بھی تعریف ہو جانا چاہے اب آلیا چلتے ہوئے مکیسا کے سامنے آئی جی بالکل میں آلفا اور یہ میری بہن ہمسا ہے اور یہ مکیسا شوشت کی چھوٹی بہن الفا ہوش اخراکے سے منتی سب کو تعریف کروانے لگی جب آلیا نے آگے بھر کر مکیسا کو گرے لگایا دلکش ہو آلیا الگ ہوتی اس کے گھال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی شکریہ مکیسا نے مسکراتے اور جواب دیا جب آمد نے مزازگی سے اپنی وجود کی خرصات علایا ہاں ہاں بھائی وہ مت یار آلیا یہ آمد ہے ہمارا چھوٹا بھائی الفا نے ہنس کا شرار سے کہا کچھ ہی دیر میں وہ سب کے آفرز دوستی ہوگی اقدم ہی موسم میں نے کرور بدلی وہ جی سب بہت دیر سے جھیل کنارے تشاہتے کرنے مشغول تھے آسمان پر کالی گھٹا جاتی دیکھ کر ایک لمحے کے لئے گھبرا گے لگتا ہے توفان آنے والا آلیا نے آسمان پر نظر مرکوز کیے کہا اوہ گوڑ دوبارہ سے باعش رات کو بھی میں اتنا ڈر ڈر کا سوئی تھے الفا نے مو بناتے ہوئے بتایا تم ڈرتی ہو توفان سے سکرات کے آواز اس کے کان میں گنجی الفا نے گھبرا کا اسے دیکھا جبکہ سکرات اس کے ڈرنے پر محضوظ ہو رہا تھا آہاں ہر کوئی ڈرے گا اس طرح کے توفان سے ہا لیکن ایک بہت دو لڑکی ہے نہ ہمارے بیچ میں جوادی رات کو بھی بارش سے لطفندوز ہونے باہر نکل جاتی ہے امسان نے ان کا نکیوں سے مکیسہ کو دیکھا شرار سے کہا جبکہ مکیسہ سب کی انجان کل رات کا سوچ جا رہی تھی امسان نے دو اس بات کی کو باقی باتیں بعد میں کر لینا ابھی چلو سردی میں بہت سار بھر رہی ہے اسے قبل علیہ کچھ پوچھتی اشوشت کے اقدم بول پڑا آشوشت صحیح کہہ رہا ہے ہم کل پھر آ جائیں گے پھر تو اپشار نصیق سے دیکھ نہیں ہے الفاغ مسکر موسیقی موسیقی